بری مشکل سبوئی ہاں خزیق بھران قابل کے بری مشکل سبوئی ہاں خزیق بھران قابل کے بری بساقل اقل سبوئی ہاں خزیق بھران قابل کے بری مشکل سبوئی ہاں خزیق بھران قابل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ونحن تعلم قرآن وعالل او کم رطان علیه السلام والسلام ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی بات ہم زندہ دن ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں حسیزانِ ملک میرے مخترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں قیامِ معصوم نم نحال مچوں نہایتی باجبِ احترام سامین نے کرا دی خصوصی طور پر میرے مشفت ہم سب کے یہاں پر جنہوں نے موقع بموقع ہمیں سمجھایا ہمیں تیم کی اور مفیر مشورے دیئے حضرت جناب معالی قارب عمت جوہر نیازی صاحب کا مفرگا پھنگلانی ہندوستان کے مشہور و معروف شاید جناب معالی صاحب محمانی اور اس مسجد کے امام و قطیب مونگیر کے اندر ایک کبھارتہ ہوا ستارہ اسے میں کوہر مور کبھی کبھار کہے دیا پر جناب حضرت معلانہ احمداللہ صاحب ایسے انسان جنہوں نے بیعق وقت ہندوستان کے دو عظیم تنیم دلزگا سے تیز حاصل دیا خانقار احمانی چاندین مسائد علوم سہارم کو دونوں جگہ سے دونوں سمندر سے پی کر سہرا ہو کر ہم مونگیر کو سہرا لی کریں اللہ تعالی ہمارے تمام علماء اکرام کی حفاظت فرمائے نظر ابت سے بچائے کن کر سایا کادیر ہمارے سبب پر خاصل خصوصی طور پر مبارک چک کے قیور نوجوان سازے ہیں حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے کہا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر اگر آپ بولیں گے فائدہ یہ ہوتا ہے یہاں ایک تو اللہ کا گھر ہے رحمت اتر دی ہے بات سمجھ میں زیادہ آتی ہے باہر کے لہم و لعب سے نکل کر آپ جب اس مرانی ماحول میں آئیں گے پھر انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ بھی زیادہ پیدا ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم سے بیٹھے ہوئے باہر ایران قرآن کی بولنے ہوتا آسان ہے اللہ کے گھر میں ہوتا بولنے ہوئے کر لگتا ہے کہ مبادہ اللہ کو کونسی بات بری لگ جائے ایک نبض دبادے بس بات ختم ہے میں سب سے زیادہ مخالق اس بات پر ہوں کہ کوئی شخص اللہ کے گھر میں ہے اور ہمچی آماز بزادتا ہے دنیا کی بلا ضرورت کی مختبور اور میرا اپنا بنودہ مسجد ہے مسجد ہے کیسی جگہ ہے جہاں پر آؤ تو غلام بن کر آیا کرو نظریں مجھے کر کے آیا کرو گردر جھکی رہے مسجد میں یہ سوچ کر کہ جا رہے ہیں آج امام صاحب کوئی نہ کوئی گلتی تپکڑیے لے آج جا رہے ہیں آپ اس صاحب کوئی جان ہے وہ گلتی پکڑا کا نلی لبائے لیں اس کا پتا دیں گے آج امام صاحب مسجد میں آئیے بھکاری بن کر آئیے کسی ایک جگہ کسی بہروں میں کلگتہ گیا ہوا تو وہاں دیکھا یہ باہر مسجد کے گیٹ پر ایک بینر لگا ہوا تھا بڑی کشیر بھی دیکھ کر کمیچی والوں نے وہاں بینر لگا لگا تھا بینر میں لکھا ہوا تھا بھیق باہر نہیں اندر مانگی جاتی لیے نہیں سمجھا بھیق باہر نہیں اندر مانگنا ہے چونکہ مسجد کے گیٹ کے بار لوگ کھڑے جاتی لیے میں مانگنے کے لیے اس میں لکھا ہوا تھا بھیق اندر ملتی ہے باہر نہیں بادشاہ بھی اندر جا کر مانگا ہے ودیر بھی اندر جا کر مانگا تو جاؤ اندر اور کون ایسی چیز ہے جو تمہیں جزا نے ملت کیا ہے ماہو یہ مجلس لگی ہے قرآن کی اتعلق سے میں نے آپ اتراب کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلابتی ہے باقی انشاءاللہ اللہ اس طرح تب بھی قصیل بیان کرمائیں گے چند ونڈوں کے لیے حاضر ہوا ہوا قرآن میں اتراب جا جگہ برماتا ہے انہا ہم نظر کرنے کر آئے انہا رہا ہوا آپ ازول ہیں دیکھو اس قرآن سے ہم نے ہوتا رہا اس کی عباس بند کر لے گئے یہاں یہاں کوئی آدمی چھٹکا مٹکا مجھیا کا آدمی ہو تنکوہ ودایت جی کا آدمی ہو تنکوہ ودایت اس لئے بولنے کو ودایت کیا ہے اس لئے پردان مجھلی کے مقابلیں بڑا خم بوا تھا اس لئے تنکوہ ودایت کیا ہے چھٹکا مٹکا ودایت کا تنک آدمی بن گیا چیئرمین میر صاحب آدمی بن گیا اس لئے پیچو پیچو گھونتا ہو تو پورے ملگر میں سے رہنے چلے گا میر جی کا آدمی ہی ہے تو رہے سنی ہو رہے سے ودایت جی سے ہمرا پہچان ہے بڑتا بانتا نیتا ہمراہب نے دھوک کا مات کرتا ہے پورے میں گداروں ہرے اس کے مزاج کیوں ہوتے ہیں چھوٹا موٹا جس کی کل حیثیت یہ ہے کہ چند سال کے بعد وہ ہمارے سامنے ہاں چھوڑتا ہو نظر آئے گا جس کی کل حیثیت یہ ہے وہ ہمارے سامنے کھلا کر ہاں چھوڑے گا ہم سے دھیر ماننے کو جو ہم سے دھیر مانگے اس سے جو انسان اس پر اتناتا ہے کوئی حضرت نہیں لیکن عزیزان اللہ جس کے بارے میں اللہ یہ جو اللہ کہتا ہو ہم اس کے یہ بات کریں گے اس کو گارڈ کے دل پر نہیں ہم جو اس کے سیکیورٹی لیتے ہیں کوئی ایسا ہمائی کا اللہ جو اس کو ہلا جائے ہندوستان کی حالات سے میں اچھی طرح باقی ہوتے ہیں اور میں بہت بہت میں جانتا ہوں اور میں بہت کوشل ویڈیا بھی چلا جاتا ہوں یہ بات میرے کوئی جوان سب کچھ جانتے ہیں کیا حالات ہیں کیا سبتیاں کیا کمینٹ ہمارے جا رہے ہیں کیا باتیں کہیں جا رہی ہیں فران کے طاقت سے نام نہیں لینا چاہتا اشارہ میں سمید ہے کہ آپ سمجھ جائیے جو لوگ یہ محلوک کر رہے ہیں میں قرآن کو نکال دیا جا نوچار دن پہلے محلوک کیا تھا اصل مسئلہ ہے ایمان وہ آپ کا حجاب نہیں روکنا چاہتے وہ آپ کی مسجدوں پر پردمی نہیں لگانا چاہتے وہ آپ کی قرآن سے دشمنی نہیں رکھتے وہ آپ کے قرآن صدود سے کوئی تعمل نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ایک سب سقین کی دولت اس دولت کا نام ایمان ہے دنیا کے کسی انسان کے پاس دولت ہے یہ بات یاد رکھئے کہ شیطان سب سے زیادہ حملہ اسی جنہ کرتا ہے جہاں پر اس سے بڑی اربار ڈر لگا رہتا ہے اور ویسے لئے کوئی نہیں ہو کہ مجھتا کوئی نہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہیرہ ہے اسی لئے دنیا ہم سے ملشان ہے ہاں ہمارے پاس دولت ہے جب کوئی دولت پر حملہ کرتا ہے جنہ کے پاس ہے کہ ان کو پوچھے گا کون پوچھے گا ہمارے پاس دولت ہے ایک ایمان کی اسی لئے جو سب سے زیادہ تعلقی ہے وہ ایمان کو بچا رکھی ہے کتنے سالوں سے میں ختم قرآن کینا پاک کسالوں سال سے تقدیریں ہو رہی اے جن سے ہو رہے ہیں میں نے بھی بہت تقدیر نہیں کیا ابھی اس نے بہت تقدیر سنیوں کی... بڑے بڑے علماء Jug injون یہ بات یاد رکھیے گا تقدیروں اور تقدیروں سے قوم کی تقدیر نہیں بدل تھی تقدیر بدلا trat SE قوم کی تقدیر بدلتی اے اور ان کے تقدیر ایسے نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ حکومت حکومت کیا چیز ہے کہ چھوٹی موٹی بات ہے صاحب یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے اللہ چاہے سب کیا نہیں کر سکتا بھول گیا آپ ساڑھا چھے سال سال سالت میں تو عثمانیہ کیسے رہی ہے وہ لوگ جن کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا عمر و فاتمر میں خطاب حضی اللہ عنہ ان کے اب بات ہاتھ آتے تھے میاں تم کو بکری چین بننے آتا ہے اگر آپ کیا کرو گے بڑا ہوتا ہے ان کے بعد ہمیشہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تم کیا کرو گے بڑے ہوتے ہیں ان کو بکری چین کو بھیر چلانے نہیں آتا ہے ہمیں ڈر لگتا تم کیا کرو گے لیکن وہی عمر جس کو صلیقہ نہیں جس کو طریقہ نہیں جس کو کچھ نہیں ہے ان کے بعد یہ آتاتے تھے ان کی ذلگی میں جب ایمان آیا انہوں نے دنیا کو یہ بدلایا عمرومت کرنے کا صلیقہ اور طریقہ کیا ہے جی یہ انہی عمر کے بارے ہیں اس لئے عزیزان میں لگ کرتا اس قرآن کا ترشتہ پر جوڑی ہے صحابہ اکرام کے پاس دنیا کی کوئی کتاب نہیں تھی صحابہ اکرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس تو قرآن اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول ربطہ قرآن نبی کا فرمان ان کے پاس تو کوئی چیز تھی ربطہ قرآن کا نبی کا فرمان تھا یہ تو چیز تکر وہ دنیا میں چڑھے اور آنچڑتے گئے اللہ اللہ کا ات HuLeí اللہ نے اس قرآن دو اتار ہے اِس Dif tug جنہی کتابیں ہیں ساری کتابوں کو اٹھالیجئے ساری کتابوں کو اٹھا لیجئے ساری کتابوں کو اٹھانے کے بعد آپ اس میں ایک چیز کو بھور سے پڑیئے Is吧 ورمان ایک کتاب ہے war ڈرن 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 ڈرر اگر آپ ملت لگے تو جس کو چاہے آگر نہیں گلو میں تو بڑی تہنی کے ساتھ پاہتا ہوں تو چیلنج کو درمات کرتا ہوں اور میں تو بہت سینٹ ٹھوکتر بولتا ہوں بہت سینٹ ٹھوکتر بولتا ہوں میری بات اگر کسی کو غلط لگے اعتراض وہ کسی کو بھی بات لے جب اس کا جی چاہے آگر لے آگر مل جائیں گے لیکن ایک اقاب اسی ہے آپ اس کو ہندوستان کو ہی لیجئے آپ اس کو فاکستان ملیجئے آپ اس کو ایران ملیجئے آپ اس کو امریکہ ملیجئے آپ اس کو نیوزیرین ملیجئے آپ اس کو اسٹریلیا ملیجئے آپ اس کو ویسٹرنگیز ملیجئے آپ اس کو سوڑتی ملیجئے آپ اس کو یمن ملیجئے آپ اس کو ایران ملیجئے آپ اس کو شرن ملیجئے آپ اس کو قضا پلسطین ملیجئے آپ ہم یہاں کے جس خدا جس ملک میں جائیں گے وہ سار زبر زیر تیش بندہ یا یا سبر دیر پیش آئیتہ ساری چیزیں اختلاعیتہ ساری چیزیں آپ اس سے ملیں گی اور وہ ایک کتاب اس کتاب بنات قرآن وچیب تھی حس ایک کتاب اتنی جسی میں آپ کو دردہ برادر ایک نہیں اور یقین نہ رہے تو ایک کتاب برناتا انگریزوں کا تصویل سمدستان کے اندر ہوا اور لوگ بڑے پریشان شوئے یار یہ موم بھی مڑتے کیوں نہیں ہے کہ مسلمان بھاگتے کیوں نہیں ہے ڈر سے کیوں نہیں ہے لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ نہیں جانتے مسلمانوں کے پاس ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام قرآن جب تک یہ کتاب ان کے پاس لے گی آپ ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں انگریزوں نے کہا اچھا ایسا ہے پھر تو اس کو مٹا دے تو انہیں پھر تو مٹا دے تو انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں سے دیئے ہیں وہ قرآن لاکھ کو لاکھ قرآن کو جوان دیا اور سارے قرآن کو جلا دیا بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے سرکر کا فرق بانتے موسطان ہے جس کا نام ٹیپو سلطان شہید ہے جس کے بارے میں یہ جمعات کہا کہ اس کے آگے سے محصول کا خطاب ہٹا دیا جائے گا فردم آف فائنڈر کا نبزہ بانتے جائے گا دنیا کی کذابوں سے ساری چیزیں ہٹا دینا یاد رکھنا ہم انہوں نے اپنے دل پر نقشہ کیا دیکھیں تم یہاں سے کیسے نکال دو گی میاں کذابوں سے نکال دو گے نساب سے نکال دو گے سردس سے ہٹا دو گے لیکن ہماری زبان پر قبضہ فیسے کرو گے یاد رکھنا ہم اس قوم سے قابضہ رکھتے ہیں کہ تمہارے سینے پر چھتے ہمارے تک بھی رقاب پر ہونا چاہتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا ہماری کالال پیدا نہیں ہوا اس دنیا کے اندر جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں دار کر ہم سے خلد پر روا جائے ہم تو جیتے ہی سے لیے تاکہ مر جائیں دنیا کے لوگ جیتے ہوں گے میاں وہ لوگ جیتے ہوں گے جینے کے لیے ہم تو پیدا ہوں گے تاکہ ہم مر سکیں ہم اسی لیے جیتے ہیں کہ ہم باقے دروار بجا کر یہ کہہ سکے مالک زندگی تیری تھی ہوئی تھی موت بھی تیرے باستے لے پر آیا ہوں ہم تو اسی لیے جیتے ہیں پہرہاں نہ پہنس کو بھڑت جاؤں گا تو انہوں نے سارے جو چلا دیا بڑا خوش بات کو یا اگرہاں خوش دینوں کے بعد یہ کوئی مکتب ہوگا مبارک چک جیسا ان کا جو کوئی پریز بھولتا آدمی کیا بھولتا سبڑنٹینٹنٹ ہے کوئی بھولتا افسر ہوگا کسی مکتب میں بھولنے کے لیے بھی آگا اس نے کوئی مکتب بھولی 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 چھوٹے بھولی 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 صاحب کیارت چکہ ایک نو سال جائزا سکارہ سال کا بچہ اس کو ملائے دار آجاؤں گا وہ بچہ آیا اسے پار چلو شروع کرو اس بچے نے شروع کیا تھے پار چلو الشروع کرو اس کو ملracن کی طرف اگراز چلوانا اورو موسیقی انگریز میں احرام کرے گا چھوٹا بچہ ہے جبا وہاں نے برنامیہ تو میں نے ہماری چھنچاری دیکھئے شولت دیکھا کہاں ہے جس دن ہمارا مقابلہ ہوگا تمہیں پتہ چلے گا جتنا تمہارے پارود میں دم نہیں ہے اس سے زیادہ کرنی ہمارا خون ہے جتنا تمہارے ہاتھیار اس لحے میں دم نہیں ہے اس سے زیادہ گرنی کو ہمارے خون میں بیسے کی گوشت کھانے والے لوگے ایسے والی کیا پارود میں کھاتے ہیں جوٹے بھوٹے کھائیں گے اور جاٹے اچھا لگتے ہیں بریانی میں کھاتے کباب دیکھاتے ہیں نلے دیانی میں جانتے ہیں اچھی مجھئے کھاتے ہیں اچھا لگتے ہیں ہمارا ایک ساتھ ایک چکلی کرے Spirit جمعہ کے لیے پڑوں پہ جو انک کو یاد دیں ать ایک ساتھ ایک چکلی کرے تھا ایک ساتھ ایک دکھ آپ کی خواتا کیا مکٹی 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 ایک ساب ہڈARات کا خالواہ کھانے پینے بہتا فقشم رکھتا ہے آپ دنیا تمہارے گردن کے پیچھے پڑے ہوئے تم اب تک ہالوے پر لٹکے ہوئے ہیں وہ تمہاری بہنوں کے سنوں سے ہجاب چھو گئے ہیں تمہارے بہنوں کے سنوں سے ہجاب چھو گئے ہیں تمہیں ابھی تک ایک مسئلہ کا ہوا کھانے چاہتے کی نہیں کھانے چاہتے کی کھانے پینے سے باہر نگلو بھائی دنیا کیوچ کر لو اور کوئی کام مان ہے زندگی سی میں لٹکی رہے گی دنیا میں کھانے پینے کے علاوہ یہ بہت ہو چہتے چھوڑا ایک مسئلہ وہ کیا کھانا جس کا جوٹ ہی میں کھائے کھانے پینے پر کوئی باغندی ہے قرآن میں کیا کرنا ہے جتنا جیس ہے پیڑ بڑھتا ہے چھپ چھپاؤ اور پھاؤ اور پھاؤ اور پھاؤ اور پھاؤ اور پھاؤ اتنا نہ کھانے پیڑ پڑھ جاؤ گیا یہ میں اپنی واسمہ ترجمہ کروں ہم کھانے پھاؤ ہو جائے یہ ترجمہ چلے گا اتنا نکھوں کو پیڑ خراب ہو جائے ہاں اللہ نے قرآن کے حبات اپنے کیسا نظام بنا رکھا ہے آپ محسوس کیجئے دنیا کے اندر آپ ساری جگہ چلے جائے آپ مچھوٹے چھپٹے کریں معصوم درچے سے بھی جائیں گے جب میں سینے قرآن کو لیئے بیٹھے ہیں سارے قرآن کو آگ لگا دو سارے مدرسوں کو آگ لگا دو سارے مسجدوں کو بند کر دو سارے مدرسوں کو بند کر دو سنو حکومت کے لگو تم دنیا ہر کی قرآن کو آگ لگا دو ہمارا ایک چھوٹا سا اچھا ہو جائے گا الحمدلہ سرک ملک جنہا اللہ لگ ڈالے گا سمجھتے ہو کہ قرآن ہم کتاب تاغذ کے پر کٹنکھا ہوئے تاغذ پر کٹنکھا ہوئے تاغذ کو بیٹھا دو بے چلو انیس سو سیتانیس سرے کر آج جتنے دنگے ہوئے مسلمانوں کی بیتہاشات میں مال ہو گئی حصار اللہ کو مسلمان مالے گئے لیکن قرآن جیسے کل دعوی سے آج پھر میں یہ بات کہتا ہوں جاؤ پوری دنیا کو آگ لگا دو ساری کائنات کے بیٹھاتا لگا دو ایک ایک جگہ سے چن چن در قرآن کرتا تو اندھی لگا دو لیکن یاد رکھنا جب ہم نماز میں نیت والیں گے تو پڑھیں گے الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم تم کیسے آجار اس چیلے سے قرآن نکاب میں میاں تم نکاب سکوگے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں اور پھر یہ نہ دور آتا ہوں اور سو پہلے پھر آن آیا پھر شداد آیا پھر آمان آیا پھر مروب آیا پھر یہ بھی آیا پھر وہ بھی آیا سب کی ایک ہی منشاہ تھی سب کا ایک ہی مقصد تھا امان ختم مومن ختم تم مسلمان ختم جاؤ جاؤ پوچھو دنیا ایمین سے جاؤ پوچھو جبلتور سے جاؤ پوچھو جبلتور سے جاؤ پوچھو عرب کستر زمین سے سارے لوگ جو ہمیں ہٹانا چاہتے تھے آج ان کی نسلوں کی ہڈیوں کا بھی شوربہ نکل گیا آج ان کی نسلوں کی ہڈیوں کو بھی کیلوں نے چار ختم کر دیا آج بھی ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہے ہماری زبان سے گھن بھنچی اثر کا کوئی بھی ہاں قرآن سے اس پر جوڑیے قرآن سے اپنا قادم بنائیے قرآن سے ایسے جڑیے جیسے آپ اپنی بچے سے جڑتے ہیں جیسے آپ اپنی بیوی سے جڑتے ہیں جیسے آپ اپنے ماما آپ سے مانکت رکھتے ہیں ایسے قرآن سے جڑیے کیے اور عزیزہ نے ملک لکھتے ہیں میں باپ کہتا ہوں چیز ان کی قیمت ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کے نسبت کی ابھی میں مانا حالی جوری صاحب کے بارے میں کیا رہا کرتا ہوں میرا دن جانتا ہے ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں بھی مانا آنا ہوں یہ بھی مانا آنا ہوں لیکن ہمارے درمید بس ایک چھوٹے زبرت ہے لیکن وہ چھوٹا بہت بڑا فرق ہے بہت بہت بڑا فرق ہے ان کا کام لوں کام کار دھمانی سہی سے ہمارے کام لوں مدرسہ کے اعتماد سے مرامر ہے لیکن نسبت ان کی اس جگہ سے جس کی قدروں قیمت ہم اپنی آنکھوں میں لگتے ہیں اور چیز کی اہمیت نہیں ہوتی نسبت کی اہمیت ہوتی ہے میشاہ جائی سے دیکھوا سمجھ گیا نہیں میشاہ جائے یہ لکڑی کہیں لکڑی کہیں پیڑ تھا پیڑ کو لوگوں نے کٹ گیا کورسی بنایا آج ہم یہاں بیٹھ گے اسی کا دختہ بناو باہر میں نالی ہے آدمی آئے گا پہر رکھے گا پھٹکا پھار بھار آئے گا دھوک دے گا ہم جاتے ہیں پیڑ پوچھنے جائے گا لکڑی تو ہے وہ لکڑی کو جنہے آئے کوئی بھی دھوپ پوچھ کے چلا جائے گا وہی لکڑی ہے اسی لکڑی کو چھیلو اور چھیلو اور اوپ چھیلو اور اس کا رہن بناو اب اس کو کوئی پیر لکھے گا بولو لکڑ کوئی اس پہ پیر لگائے گا کوئی اس کو دھوپے گا وہی لکڑی تو ہے لکڑی اوپر پیر کیوں نہیں لگا رہے پھوک کیوں نہیں بھیج رہے پیر نبانا تو دور کی مات ہے عزیز پیر حرکا سا لگ جائے گا اور اللہ اللہ کرتے ہیں اس کو سینے سے جھو دیں کیوں اسے بتا ہے اب یہ لکڑی نہ نہیں اس لکڑی کی نسبت اس لکڑی کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ایک لکڑی قرآن سے جڑ گئی اس کا مقام یہ بنا کہ اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں عزیزوں ایک بچہ تھا کل تک گالی رکھتا تھا کھیلتا تھا پھوک ہونے کے لیے کام کرتا تھا آج اس کے سینے میں توران آگیا بنا اس کا مقام اللہ کیا کیا پہنچ رہا ہو لکڑی لکڑی قرآن سے جڑے قرآن کل زیدہ لگ جائے جس کے سینے میں توران آگیا اس تک کیا مقام ہوگا آپ میں میں اس کیا ہے این جا ہے ایک این جا ہے اس سینے سے آخر مانی بنائیں اسی میں آپ نے بھی بہا رہے ہو سب کچھ بہا رہے ہو اسی نیچے کو آگے ہو جائے مسجد بلگ آتیا تو یہ آگے اس پر بھائے گا خود دے گے گا پیر پھگائے گا اللہ اللہ اب اگر تو یہ آدمی دو حقات ہے اس کا ہی کا کھیتنے آ جائے پھر تو آئی سا ہے تو آئی سا پھر تو یہی نکلے گا وہی نکلے گا رحمت کے سلام عمرہ معصیل کا طرف دکھا کر رہے چکھا عمرہ معصیل کا دیکھا مطرحہ معصیل کا دیکھا ہے بھائی نکلے گا کہ لے جا رہے ہیں ابھی یہی نکل ہے کسی نکلے گا تو کوئی آدمی آپ کے انہوں سے آئے باہر سے ہی نکلے گا توڑ کے لے جاں گے ہوگے مطابق لے گا مطابق لے گا مطابق لے گا میں قدلیم دنیاں کے تو بات چیز کر رہا ہوں آپ تو بات ہی نہیں کر رہا میرا چہرہ چھت سکتا ہے میں خوصل نہیں ہوں بولیئے نا مطابق لے گا مسلمان ہوئی ہے جو ضرورت بڑھے تو بولیں آپ کیجئے گا ہماری راج برماتی انہوں نے بہت بڑی تجا ہے یہ کہ ہم نے مطابق بولنا چھوڑی ہے جب ضرورت ہو تو بولتے نہیں ہے جب نہیں ضرورت ہو کہ تو نعرہ تکبیر اللہ وبرمائی نیتا جی جن دعوان نیتا جی جن دعوان اور جب ضرورت ہو بولنے کی جہاں پر صحیح رہا ہو آپ کے نظروں کے ساتھ میں کسی غریب کے پنچائکی میں اس غریب کو ظلم ہو رہا ہو سب ہی کے موں میں تالہ بھی جاتے کسی کے زبان میں کیوں یاں اتنا ڈر لاتا ہے اتنا ڈر لاتا ہے پر زندہ کیوں مر جاؤ مومن ہوئے جائے کہ دینے میں خواب نہیں ہونا جائیے اس کی آنکھوں میں انہوں کی نور جنگ لے جائیے مومن ہوئے میں وہ ڈر جائے تو اگر آس پر روزہ اسی زندگی سے تو موت اچھی ہے بھائی صاحب ہاں بولا کریں جب ضرور تو ٹیک کر بول گے کھل کر بول گے کیا کر لے ہو کوئی بھی سوائے ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمارے مگرف کہتے ہیں ایک ہی انہوں نے چاہتا دے یا مانگا گے ایک ہی بات ہونا ہے ایک ہی بات ہونا ہے خور زرکولہ کیجئے بھائی صاحب آپ کی مسئلیت کو کوئی انچ لے جائے آپ لے جانے لوگیں نہیں لے جانے لوگیں اچھی تو لے جائے اچھی تو لے جائے اچھی نہیں لے جائے دراصل اپن اس اچ کی نسبت اللہ کے گھر سے جھڑ گئی ہے اب یہ صرف اچھ نہ رہی ہے بچہ کل تک لڑکا تھا اب وہ لڑکا نہیں رہا اب وہ حافظ قرآن ہو گیا ہے اب اس کی طبر و قیمت کیا ہے کھڑو کھڑو احادیث مبالت اللہ کے نبی فرمانتے ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا جائے کہتے ہیں ہمارے نیزا جی آ جاتے ہیں کوئی بڑا ڈھکانو ڈی ایم صاحب فلاں صاحب آ جائے کارپٹ بچھایا جائے سال جی کا پیٹ جمین میں لگا بچھائی ہو بڑکا آدمی ہے بڑھنا 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 آدمی لوگ سے پیٹ جمین میں کسے لگتا ہے ہاں یہ چھوٹا موٹا محمل جو تلتے گھرنا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی فرمانتے ہیں جو قرآن بڑھنے والا تاروے ہی اپنے گھروں سے باہر آ کرتا ہے فرشتے محمل نہیں بھی جاتے جسم حاضر ہے جسم حاضر ہے وہ قرآن کے اس سینے میں اٹھانے والا ہمارے لئے فرشتوں کے جسم حاضر ہے اب ان کیلیں ہمارے پروں کا چلی آ بہتے اور ہمارے ایمان ایمان مل گئے بڑھا اللہ ہی آئیم انہوں نے مل گئے ہمارا ایمان ایمان مل گئے ہمیں نہیں دیکھا ہم مانتے ہیں مانتے نہیں مانتے جو ہمیں نہیں دیکھا وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں نہیں بات سمجھ بے آپ پھر سمجھ بے آپ نے اللہ دیکھا ہے بھولے ہمیں ہے کہ وہ یہاں خواہرک چک مسلمان ہے پہلستان ہے مسلمان کا مطلب ہے اگر نوز سے بولے بولے آپ نے اللہ دیکھا ہے مانتے ہیں آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مانتے ہیں آپ نے فرشتوں کو دیکھا مانتے ہیں جنب دیکھا مانتے ہیں جہنم دیکھا مانتے ہیں جبرائیل کو دیکھا مانتے ہیں مکائیل کو دیکھا مانتے ہیں اسرائیل کو دیکھا مانتے ہیں بھرشتے پر بچھاتے دیکھا مانتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں دیمت نہیں کرتا تمہارے ہمیں بھائی کے گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا اس کے گوشت کا ٹکڑے بھرے گا ہم مان دے ہیں اللہ کے نبی نے کہا مرنے کے بعد تمہیں چلیتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھا اللہ کے نبی نے خبر میں کہا سلام ہوں تک مہممتم محبابی تو مطاہم نبیوں کا تمہارا ہماریں تعبار نبیوں نے تمہارا دین کیوں کوم نہیں نگے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی نے خبر میں دو صدر pedals نے اس نبی نے خبر بنائے سلام ہر آپ coe Medic کا جوال سیکید ہوکہ جنت کے دروازے کھول بھی ہے جب راہی دیکھا ہم نے مانتے ہیں اللہ کے نبی نے خبر میں حد ملا گیا جائے گی آگے ب 독ی موس جائے گی دیکھا ہم اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں دیکھنا پر ہم بھولئے نا مانتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کے لئے ہم مانتے ہیں اس لئے عزیدانے ملے آخری چھنے منٹ چھنے چار منٹ لے گا اس چار منٹ میں جو آپ سے دھوڑا سنانا ہے عزیزو اتنی دیل تو آپ نے بہت اچھے چھنے دھوڑا سن لی بھوڑا تو تکڑا بھی ہو جاں ایسا نہیں ہے نا بھالتا کھلا بھالتا بھالتا دونے بات نہیں چاہیے آپ میں نے اپنے اس سے یہ گھے ہیں کہ وہ شاید منگل کے لئے ہو۔ بانے گھر رہے ہیں کہ وہ بھائی نہیں دیکھے۔ اور چاہیدا پissezوں نے کہا جتا ہے کہ مارکل میں ہوں کہ شاید مدن کے لاتے میں بھی نہیں پھ alterبرplain شک�ا جتا ہے۔ باقراب میں کلو بھی بھوئی چون تو بھو تو میرا پڑوسی مرا گھر گا اپنوں کے درمیان دل کا گھبڑا سنا دیا تو آپ اپنے سکتے ہیں تاکہ آدموں کے بیج نہیں بھائی ہوگا تو آن بھائی ہوگا عزیزانی ملک آپ محسوس کریں ایک بچہ بھی آتے ہیں سامنے آپ نے قرآن کارے گا اس کے سر پر رسبار دولے گا آپ محسوس کر سکتے ہیں کتنی مشدس اس نے قرآن پر دے سینے میں لیا ہوگا آپ نہیں سمس سکتے ہیں میں بولتا ہوں بولنا بہت آسان ہے تقریر کرنا مجھے درد گھنڈے 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 گھنڈا بولنا بہت آسان ہے لیکن چل جو درد آتے ہیں پڑھنے میں آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ اس کے درد کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں ہمارے بچے جب گھر آتے ہیں وہ سب سے پہلے کیوں وہ دے گیاں ممہ کے انتیادے پارلے جی گئے دے گیاں ممہ کو انتیادی آئیس کریم کے بچے یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جب یہ آئیس کریم کو دیکھتے ہیں صرف زبان پر نقا کر آپ کو صبر دیتے ہیں ان کے پاس اتنی ایسی دلد ہوتی ہے کہ مدرس کرتے ہیں ان کو سمرنا ہوتا ہے جب آپ بھروں میں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں اور مردے اور کلاب کھا رہے ہوتے ہیں پر مشین مدرسے کے بچوں سے کیا بیتی ہے ان کے پر وہ داپ اور پوچی اور راہ ہوئے چلا گعبی آلہ بچہ کبھی دورا چلا کبھی بروہ پỹ کبھی آلہ پیٹ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں ماں بھی دور ہے باپ بھی دور ہے بھائی مینے ہیں بہر بھی نہیں ہے دوست میں نہیں ہے باہ بھی نہیں ہے یار بھی نہیں ہے احباب بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہرونہ آتا ہے خود روئے گا آنسو گریں گے پھر پہنچے گا آپ کے بچے میں وہ روئے گا ماں دوری جائے گی ماں سب سے آنسو پہنچ دے گی کی کواب دور آئے گا سینے سے ڈالا لے گا مدرسے کا بچہ ہے رونا آئے گا تھت پہ جائے گا کسی کونے میں بیٹھے گا آسو کو گلائے گا پہ پہ پوچھنے کے لیے ہمارا وقی ہے مرسوم سمجھانے کے لیے اللہ حافظ ہے وہ کبھی آدھا پیت کھاتا ہے کبھی پورا پیت کھاتا ہے عزیزانِ ملک قوم کے لوگوں قوم کا درد پر مجھلی کی ضرورت ہے یہی بچہ آدھا پیت کھا کر آدھا پیت کھا کر آگے پکتا ہے سینے پر پان کس پلیٰ تا ہے صور پر آنگا کرتا ہے آرجئی بنتا ہے خاضر ہنے دنے کے آباز ہانی پھر وہ ہمارے گونٹ ہو نہیں ligنٹ ہی ہمارے مدرسے کا مطابق بنتا ہے جو ہ entrepreneur ہے ہمارے کیا رہیہ ہوتا ہے انتے کے سھ سے کیا ہمارا طرف disturع ایک عزیزان آرجاء شهم کے مطابق ہوتا ہے بابت یہ ڈالنی ہوتا ہے میں بحث سید مفتی اور عالم کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں مفتی اور عالم بات میں ہوں پہلے ایک مسلمان ہوں میں بھی اسی قوم کا بیٹا ہوں میں بھی اسی قوم سے پیدا ہوا امسان ہوں میں نے بھی اسی قوم کے چندے کو کھا کر پڑھائی دیا ہے عزیزان امیلت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کو وہ مقام دیں سقیل مانئے جب تک یہ قوم اپنے علماء کو وہ مقام نہیں دیں گے اس کے باقودارے باری ترقی نہیں پاسکت اس کی مثال میں جاتے ہونا آپ کو آپ دین انار ایسائیوں کو گالی دیتے ہیں ہمارے امان صاحب دب دعا کر تیار اللہ اسرائیل میں ختم کر دیجئے تیار اللہ ایسائیوں کو خنا کر دیجئے کرو خوب کرو لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اسرائیل اور ان کی ترقی احلاف اور جردار سلوکہ پہلے بوچوں اور تقدین کا شروع کے اندر وہ آٹھ جتنے بھی خراب لوگ ہو چکے ہو جتنے بھی برداد ہو چکے ہو لیکن ان کا بادشاہ کیا جب نکال کرے گا نا وہ جا کر چرچر کرے گا ہمت نہیں ہے کسی بادشاہ کو یا کسی فریلز کو یا کسی بینمس کو یا کسی ایرمہ کو کہ وہ آپ نے گھر میں ہونا کر اس حاضر کو نکال کرو لیکھتے ہیں حیثیت کے لئے نہیں کسی لیکن ہمارے بھیوں نے کہا آپ کے بارے بچے دیجئے بڑھا ہے امام صاحب ریجسٹر لے کر ایرے بلتیا ہے ایرے بلتیا ہے ایرے بلتیا ہے ہمارے علمان جنہوں نے زندگیت قرآن اور حدیث کو حاصل کرنے میں لگا دی ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کا اندازل رکھا ہے جو امام ہے جو تمہاراں کی ثوق کا معنا ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ برطان ہے اور ایک عیسائی ہے وہ اپنے خواہر کو اپنے گھر پہ بلا کرنی کا نہیں بہتا سکتا اس کے لیے نام ہی لگے وہاں پہلے چند سے جائے گا عزیز علیہ اللہ قرآن کو سمجھئے قرآن کو سمجھئے قرآن میں ایک دے گناہ ہے اور ہاں جو جیسا اسی انداز وہ اسی باشر میں بانتے لیے یاد رکھئے آپ کے پیچھے سے جبکان رہا ہو اور اُس پر جبکانی پسا رہا ہو زندگی نے آپ کو ترقی نہیں ملے گی جو جیسا اسی کے ساتھ وہ معیار پر چاہیے کہ آپ کے یہاں قرآن میں قرآن کے حوالے سے بات ہے یہ بات یہ بات سکتا ہے قرآن کے حوالے میں سکتے جملہ لکھا آپ کے قرآن کے جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی اچھا کام کرے نیک کام کرے کوئی زندگی نیک کام کرے سب اچھا کام کرے لیکن اگر وہ قرآن الائلہ محمد الرسول اللہ بڑے اللہ آپ کو اے بنا مانے کو وہ جانب مجھائے گا ہمارا عقیدہ نے یہ کرے گا ہمارا اکوستادی ہے نام میں انہوں نے ہوا چکے انہوں نے کام کرے میں نے کہا انہوں نے کہا کہ ایسا غلط بات ہے آپ کے مذہب میں یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بچھا کام کرے اللہ کو ایک نہیں مانا وہ کیا بات بات ہے قرآن میں اکتا ہوا ہے کیا ہے قرآن کے اندر بلا بنا کے ساتھ سے یہ انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے میں نے کہا یہ غلط بات نہیں ہے یہ ٹھیک بات ہے کیسے کیسے آپ ان لوگوں کو جو قرآن پر اعتراف قرآن سے جواب نہیں دے سکیں گے ان کو اپنی کے بھاشے میں جواب کیجئے میں نے انہوں نے یہ جمعہ کہا تھا میں نے انہوں نے یہ بات کی چلو میری بات سرو Merkel ایک آدمی ہو ایک آدمی ہے اندستران ترہنے والا ہے بہت اچھا کنات کرتا ہے چھریکیонецے ہیں بلکہ سسائیٹی رہتا ہے ساڑے لوگوں کو اچھا اچھے کام کرتا ہے خریبوں کو س متشانی کرواتا ہے خریب میں کوئی شاڑی کرواتا ہے خریب میں تعمل کرتا ہے گریب کے مص escort میں صعبہ کلات بریز دیتا ہے سارے اچھا اچھے طرن کرتا ہے خریبوں کو وضیبہ دیتا ہے بھولوں کو وضیبہ دیتا ہے بزواؤں کو وضیبہ دیتا ہے سارے کام اچھا کرتا ہے کوئی کام ہوئے پا نہیں کرتا لڑکیوں کو دیکھتا ہے وہاں پیچھے لگتا ہے بھولوں کی عزت کرتا ہے سوجوان کو سلام کرتا ہے سارے کام اچھے کرتا ہے لیکن وہ صرف کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے میں بھارت کے سنبیدان کو نئیم ہوں میں اس کو اپنا پیش نئیم ہوں کیا اس شخص کو اس درشت رہنے کیا جائے گا اس پر زیر دو کا مقدمہ ہوگا بھائی صاحب اس پر یو اے پی ایک قانون لگے گا اس پر اس پر پاسکتا لگے گا یہ قانون ہے ہمارے دیش کا ہمارے دیش کا قانون ہے کہ آپ کچھ بھی کرئیے لیکن پہلے آپ کو یہ ماننا ملے گا کہ سب سے سروچم سب سے سروچم سب سے اوپر سب سے اعلا سب سے بہتر ہندوستان کا سمجھدان ہے اس سے اوپر آج کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا بھائی صاحب کیا طرح کی ہوئی ایک آدمی زندگی کا اچھا کام کیا ایک ہی بات تو تھا اس کو نہیں مانا وہ آدمی دیش درو بن گیا یا آدم کو جس طریقے سے آج سب اچھے قرم کرے یا سب اچھے قرم کرے لیکن قانون کو نہ مانے وہ اس کے خلاف سنا جائے قانون کی دھجیاں اڑائے اس کے بے حبت کی گرے اسے دیش درو کا مقدمہ لگے گا یہ سمین اللہ کی بنائی ہے یہ آسمان اللہ کی بنائی ہوا ہے بارس اللہ ہوتا رکھتا ہے ہوا میرا ہوتا دیتا ہے سمین سے سارے قردے خدا ہوتا رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے سارے قرم اچھے قر لیکن مجھے مان اگر مجھے نہیں مانتا سارے قرم اچھے قرم پر گیوان جیسے ہندوستانی سرداد یا جنا میں ہی مانتی میں اچھے جا ہوا نہیں مانتا اللہ سمجھا بارا الحمدللہ